میں تمام انڈین کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کو سنیں غور سے اور بتائیں اس ویڈیو کو سنیں اور بتائیں کہ کیا پاکستان نے غلط کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لو خیر خیر یہ سہوں گے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر الزام لگ رہے ہیں اکفانستان کے معاملے پر کہ ہم تالبان یعنی دہشتگردوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم امریکہ سے پیسہ لے کے کھا گئے ہم ڈبل گیم کر رہے ہیں پاکستان نے تالبان کو سپورٹ کیا یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں میڈیا کو پتا ہے آج کل پروپاگنڈے کا ٹول ہے بہت بڑا اور صرف اور صرف لوگوں کے ذہنوں میں غلط انفرمیشن ڈالی جاتی ہے اور ڈال کے کنسپس کو پکا کیا جاتا ہے آج کی یہ ویڈیو میں نے اب ساری ریسرچ کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ کے سامنے سارے حالات رکوں گا اور پھر آپ کو فخر ہوگا پاکستان کے اوپر پاکستان کی آئی ایس ای کے اوپر اور ہم نے جو فیصلہ کیا بلکل صحیح کیا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کن حالات سے گزر رہی تھی کیا سوچ رہی تھی اور اس کے بعد کیوں یہ فیصلہ کیا گیا آپ کو پتا ہے ایک سیمپل سے میں کوئی بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ نائن الیون ہوا پاکستان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ نائن الیون سے بہت پہلے اس واقعے کی پلاننگ کی جا رہی تھی ہو گیا اس کے بعد امریکہ نے افغانستان کو کہا کہ جہاں میں اسامہ بن لادین دیں یہ قصور وار ہے اب وہاں پہ بھی شریعت تھی اسلامی شریعت تھی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئیں آکے اس کا ٹرائل کریں اسلامی شریعت کے مطابق اس کا ٹرائل کریں اور اگر یہ قصور وار ہے تو اس کو سزا دے دیں انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم لے کے جائیں گے امریکہ اور امریکی قانون کے مطابق ہم اس کو سزا دیں گے انہوں نے کہا آپ امریکہ کے قانون کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے قانون میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بالکل بھی صحیح نہیں سمجھتے تو اور دوسرا بش یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اسامہ بن لادین زندہ یا مردہ چاہیے تو آپ تو فیصلہ پہلے ہی دے چکے ہیں آپ تو ججمنٹ دے چکے ہیں تو آپ کی حوالے کر کے ہم انصاف کی توقع کیسے کر سکتے ہیں خاص طور پہ ایک ایسے بندے کو جس نے ہمارے ساتھ جہاد سوویت یونین کے خلاف لڑا اور جس نے ہمارے ساتھ الیجینس کا ایک حلف اٹھایا ہوا ہے آپ اگر یہ قصور وار ہے آئیں آکے آپ اس کو اسلامی شریعت کے مطابق آپ اسے فیصلہ کریں اور آپ اس کو سزا دیں وہاں سے کام خراب ہوتا ہے اس کے بعد پھر پاکستان پاکستان نے بڑی محنت کے بعد پاکستان نے اپنے مغربی بارڈر کے اوپر ایک طرح سے سکون ہوا تھا کیونکہ پاکستان کسی صورت بھی نہیں جاتا کہ ایک طرف بھارت کے اندر سے آگ برستی رہے اس کے اوپر دوسری طرف افغانستان کے اوپر سے آگ برستی رہے آپ دیکھتے رہے ہیں عمراللہ صالح اور اشرف غنی اور اس سے پہلے دیگر کے بیانات کے وہ کتنے پاکستان کے خلاف بغض اور ایک طرح سے نفرت رکھتے ہیں اس نفرت کے پیچھے بھارت کا پیسہ ہے پاکستان کی مرضی کے بغیر پاکستان کی مرضی کے بغیر پاکستان یہ جنگ نہیں لڑنا جاتا تھا پاکستان کی مرضی کے بغیر آپ نے پاکستان کو گسیٹا پاکستان کو آپ نے دھمکیاں دی پاکستان کو کہا کہ آپ سٹون ایج کے اندر ہم آپ کو لے جائیں گے اور آپ نے ہمارے اوپر وہ جنگ تھوپی اور ہمیں گسیٹ کے آپ ہماری خواہش کے برخلاف آپ نے وہ جنگ جو ہے وہ پاکستان کی جنگ بنا دی اور اس کے بعد اتنے نہیں اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں کہ پلیننگ کر رہے ہیں آپ ہمیں ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریبل ایریاس کے اندر آپریشنز کریں ان اس حکانی گروپ کے خلاف آپریشنز کریں جس نے پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کا پاکستان کے خلاف بلکل ایک نہیں کرتے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکٹ کریں اور آپ نے کروایا بھی ایکٹ کئی لوگوں کے خلاف آپ نے ایکٹ کروایا اور اس کے بعد پھر ٹی ٹی پی نے جنم لیا ٹی ٹی پی کون ہے ٹی ٹی آپ نے ٹریبل ایری اندر آپریشنز کی ہے وہاں پہ لوگوں کو مارا آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو پختون والی ہے یہ ان کا یہ پرائیڈ ہے کہ ان کو ازادی اور بدلہ ان کو ہر حال میں چاہیے اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ نے ہم سے زیادتیاں کروا ہی وہاں پہ اس کے بعد پھر آپ نے بھارت کو کہا کہ جناب جائیں جا کے پیسہ لگائیں مسات کو ایکٹیو کر دیا راہ کو ایکٹیو کر دیا اور جا کے وہ انہوں نے پیسہ لگانا شکر دیا ان کے جذبات کو ان کے انتقام کی آگ کو ان کو موٹیویٹ کر کے آپ نے پاکستان کے اندر ستر ہزار لاشیں آپ نے یہاں پہ گرادی معصوم لوگوں کی سیکیورٹی حلقاروں کی اور پھر آپ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے اشاروں کے مطابق چلیں آپ بلوچستان کے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں آپ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں بھارت کو آپ اس کی کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں ہم نے ڈبل گیم کی ہم نے امریکہ کا پیسہ لے کے کھایا یہ حقیقت کسی صورت بھی یہ حقیقت نہیں اور صرف اتنے ہی نہیں جب مشرف اور بے نظیر بھٹو کا ایگریمنٹ کروایا گیا یو اے ای کے اندر تو اس کے اندر ڈیویڈ میلی بینڈ تھا اور وہ کیا معاہدہ ہوتا ہے معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسیز مشرف کی تھی وہی پالیسیز بے نظیر لے کے چلیں گی اس حوالے سے اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ بے نظیر بھٹو مشرف کو تو بچا لیا مشرف تو چیف آف آرمی سٹاف تھا اس کی اپنی ایک سیکیورٹی تھی فوج کی سیکیورٹی نے اس کو بچا لیا ورنہ شاید اس کو بچانا بھی اتنا آسان نہ ہوتا جبکہ بے نظیر بھٹو کے پر ایک حملہ ہوا کارساز پہ بچ گئی لیکن اگلے حملے میں نہیں بچی ایسی نہیں کہتے زرداری صاحب کہ ہمیں پتا ہے کہ محترمہ کو کس نے مارا ان کو پتا ہے کہ محترمہ کو کس نے مارا ہم اپنے مفادات کے خلاف ہمارے مفادات ہیں وہ کچھ اور ہیں امریکہ کے مفادات ہیں وہ کچھ اور ہیں دونوں کے مفادات کسی بھی لیاز سے آپس میں میچ نہیں کرتے سوویٹ یونین کے خلاف کرتے تھے وہاں آپ نے ریزلٹ دیکھ لیا لیکن پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات کسی صورت بھی میچ نہیں کرتے تھے آپ ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر آپ ڈرون اٹیک زفردستی ہم سے آپ نے پرمیشن لی اور آپ وہاں پہ ڈرون اٹیک کر رہے تھے لوگوں کو مار رہے تھے وہاں پہ لوگ ایک خوف کے اندر مقتلہ تھے جس دن آسمان کے اوپر بادل اور کالی گھٹائیں ہوتی تھی اس دن وہ سکون فیل کرتے تھے ان کو پڑا تھا کہ ان کو سمجھ آگئی تھی کہ یہ ویدر خراب ہے اس ویدر کے اندر ڈرون نہیں اٹھ سکتا تو اب ہم محفوظ ہیں اور جس دن سورج نکلا تو تھا اس دن وہ خوف و حراس کی صورت میں انہوں نے زندگی بیس سال انہوں نے اس خوف و حراس کے اندر انہوں نے زندگی گزاری آپ نے بلیک وارٹر کو پاکستان کے اندر جاز دے دی آپ نے سنا تھا رحمان ملک کے دور میں کہ پتہ نہیں کتنے ہزار بلیک وارٹرز کو پاکستان کے اندر ویزا دیا گیا اور پاکستان میں کھلی چھٹی ان کو دے دی آپریٹ کرنے کے لیے اس کی ایک زندہ مثال ریمن ڈیویس ہے کیا یہ پاکستان کے اندر مفاد تھا پاکستان نے یہاں پہ یہ غلط کیا پاکستان نے یہاں پہ ان چیزوں کے خلاف اپنا ایکٹ کر کے سوچنے کی بات ہے پاکستان نے اپنے آپ کو بچانا ہے پاکستان کہتے ہیں جی اٹھارہ بلین ڈالر دیا جی آپ نے ہمارا سارا انفرسٹرکچر تباہ کر دیا آپ نے ہماری ساری ایکانومی تباہ کر دی ہمارے لاکھوں لوگوں کو مار دیا اور پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس اٹھارہ بلین ڈالر کے لیے ہم اپنے نیشنل انٹریسٹ کو بیچ دیں یہ نہیں ہو سکتا ایک حد تک ہم ایک آپ کو پتا ہے چھوٹا ملک ہے پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا اکیلا ہمیں پتا تھا ہم نے سروائیو کرنا ہے اور ہم نے اس حد تک بات مانی جس حد تک ہمیں بات کو ماننا تھا آپ آئی ایس آئی کیا ہے پاکستان کا ادارہ ہے پاکستان کے لوگ اس کے اندر ہیں اور پاکستان کی ویل پاکستان کے لوگوں کی ویل کبھی بھی اس کے اندر یہ نہیں تھی کہ پاکستان امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے اور وہاں پہ جا کے اپنے افغان بھائیوں کو مارے ایون اپنے اندر اپنے ٹریبل ایریا کے بھائیوں کو مارے اور ظاہر اسی بات ہے جب ویل ہوتی ہے جب ویل ہوتی ہے تو پھر انہیں پاکستان کے لوگوں کے جذبات کو سمجھنا پڑتا ہے انہیں پبلک اپینین کو فالو کرنا پڑتا ہے ایسی صورت میں وہ امریکہ کے ایجنڈے کو کیسے فالو کر سکتے تھے ایک پاکستان کا ایجنڈہ تھا ایک امریکہ کا ایجنڈہ تھا تو یہ قوم پاکستان کی قوم تھی اور یہ پاکستان کے ایجنڈے کو فالو نہ کرتی تو اور کس کو کرتی ہمارے اوپر بڑے بڑے ہمارے اوپر جو نا الزامات لگائے گئے ہمیں کہا گیا کہ جی یہ تو سوپر ایٹمی طاقت ہے ان کے تو ایٹمی ہتھیاری بہت زیادہ ایک طرح سے انسیکیور ہیں یہ تو دہشتگردوں کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں انڈیا سے رپورٹ بنوائی گئی کہ جی دوہزار چودہ کے اندر پاکستان نیوی کی جو سب مہرین ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور ان کا مقصد یہ تھا وہ القاعدہ سے ملے ہوئے تھے کہ وہ سب مہرین کو لے جا کے سمندر کے اندر جو امریکہ کے جہاز کھڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے ائرکرافٹ کیریئرز ان کے اوپر وہ حملہ کریں اس طرح کے ڈرامے کریئٹ کیے گئے اوبامہ نے آیا اوبامہ نے کہا یہ بائیڈن اس وقت ان کے نائب صدر تھے اوبامہ نے کہا کہ بتائیں ہم افغانستان کے اندر کیوں لڑ رہے ہیں ہم کیوں یہاں پہ ٹکرے مار رہے ہیں تو ان کو کہا گیا جیس کی دو وجوہات ہیں ایک القاعدہ اور دوسرا سیکیورٹی آف پاکستان پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ نیوکلئر طاقت ہے نیوکلئر طاقت کو اگر وہ ڈی سٹیبل آز ہو گئی تو امریکہ کے لیے بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے ایک طرف تم پاکستان کو ڈی سٹیبل آز کر رہے ہو تم اس خطے کے اندر آ کے بیٹھ گئے ہو اس خطے کے ممالک کمفرٹیبل نہیں ہے امریکی فوت سے انہیں پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر ہر حال میں مزاہمت پیدا ہوگی اور جب مزاہمت پیدا ہوگی تو بدامنی ہوگی اور بدامنی کسی بھی خطے کے لیے صحیح نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ہمیں ڈی سٹیبل آز ہونے سے بچا رہے ہیں آپ ہماری سیکیورٹی کا خیال کر رہے ہیں ایسے نہیں ہیں یہ بائیڈن خام خام میں ایسے ہی فون نہیں کر رہا چپ کر کے بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے ہر حقیقت کا پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سویرنیٹی کسی بھی چیز کو انہوں نے ایک ایک چیز کو پمال کرنے کی کوشش کی انہوں نے پاکستان کے خلاف ڈرٹی گیمز کی انہوں نے پاکستان کے لیفٹینن جرنل تک جو ہے انہوں نے دہشتگرد حملوں کے اندر مروا دیئے تو وہ آئی ایس آئی بھی کوئی نہ کوئی جرنیل ہی چلا رہا تھا آپ ہمارے گھر تک پہنچائے آپ انڈیا نے پیسہ پھینکا اور ادھر سے انڈیا پش کر رہا تھا افغانستان کے اندر بیٹھ کے طالبان کو استعمال کر کے جو وہ طالبان جو انتقام لینا چاہتے تھے یا وہ طالبان جو مفاد پرست ہیں جو دہشتگرد ہیں جو پیسے کے اوپر چلتے ہیں آپ نے ساروں کو اکٹھا کیا ادھر سے انڈیا خود مشرقی بارڈر سے ہمیں پش کر رہا ہے تو بتائیں پھر ہم کہاں جائیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو اس طریقے سے کسی کے کہنے پر ہم برباد کر دیں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا اور خاص طور پر پاکستان جو نیشنل انٹریسٹ ہے اس کو فالو کرنا پاکستان کی فوج کی ذمہ داری ہے ٹی ٹی پی کیوں ہوں مر چوئی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں زبردستی ہم پہ تھوپے گئے فیصلے کہ جائیں اور جا کے وہاں پہ کبھی ہمیں کہتے ہیں جی آپ امریکن فورس کے ساتھ کمبائن اOPラیشن کریں کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ڈرون حملے کریں کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فورس کو وہاں پہ بھیجیں اور بھیج کے وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں ایسے نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے وزیرستان کا ایک تاریخی پسمنزر ہے وہاں پہ وارئیرز کا ایک تاریخی پسمنزر ہے وہ بھی انسان ہے اور وہ گوریلا وارفیر کے چیمپئن ہے اور اپنے ملک میں آپ کبھی بھی جنگ نہیں جی سکتے آپ ممالک سے لڑ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر گوریلا وار کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ ہمیں مشورے دیتا ہے کہتا ہے ہم تو آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں ہم تو آپ کے فائدے کے لیے آئے ہیں اور ہم تو آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں اور اقل قلبن کے ہمارے اوپر فیصلے تھوپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اپنا کیا انجام ہوا آپ نے دیکھا بیس سال کے اندر کتنی جنگیں وہ ہارا عراق کے اندر وہ ہارا شام کے اندر وہ ہارا افغانستان کے اندر تو بس کم انتہائی ہو گئی اور جتنی بھی جنگیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہار گیا وہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے القاعدہ کا خاتمہ کر دیا ہے ہم نے طالبان کی کمر توڑ دیا لیکن جو کمر ٹوٹی آپ دیکھ چکے ہیں کہ پہلے ان کے پاس آدھا تقریباً سیونٹی پرسنٹ افغانستان تھا جب امریکہ ہے آج ان کے پاس تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ ہے اور وہ ون پرسنٹ بھی ایک طرح سے کمپلیٹ ہو چکے اور وہ ہو جائے گا چین نے بیس سال آپ کی کمر توڑ کے رکھ دی اور اب آپ کا اپنا دوست برطانیہ کہتا ہے کہ جی امریکہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سوپر پاور کہا جا سکے ہمیں پاکستان کی آئی ایس اے پر فخر ہے ہمیں پاکستان کی فوج پر فخر ہے کیوں فخر ہے؟ آپ کہتے ہیں جی افغانستان تین سوپر پاورز کا قبرستان بنا بنا رشیہ کا قبرستان کس نے بنوایا؟ کیسے بنایا؟ پاکستان کی ملت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں تھا امریکہ خود مانتا ہے کہ پاکستان نے اس کے اندر ایک اہم کردادہ کیا پاکستان نے مجاہدین کو ٹریننگ دی پاکستان نے ہی سی آئی اے کا اسلح مجاہدین کی حوالے کیا پاکستان نے ان کو سٹریٹیجی دی پاکستان نے ان کو اور بہت کچھ دیا اور اب امریکہ کا قبرستان بات یہ ہے کہ میں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہوں اس ملک کا کہ میرے بیان کو لے کے کوئی بہت بڑا دھنڈورہ پیٹے گا اس لیے ہم سچ بول سکتے ہیں ہم اپنی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو ان کا یہ حشر کیا ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا ایک اہم کردار ہے اور تین میں سے دو سوپر پاورز کی کمر توڑنے کے اندر پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے اور اگر کریڈٹ افغانستان کو جاتا ہے تو اس کا بہت زیادہ کریڈٹ پاکستان کو بھی جاتا ہے اگر پاکستان ان کو شیلٹر نہ دیتا سپورٹ نہ دیتا لوجسٹک سپورٹ نہ دیتا ان کو پلاننگ نہ دیتا ان کو اور بہت کچھ نہ دیتا تو شاید آج طالبان کی جو طاقت ہے وہ کسی بھی افغانستان کے ایک دھڑے سے زیادہ نہ ہوتی پاکستان نے اس کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان نے شروع میں پاکستان بڑی سنسیریٹی کے ساتھ چلا مشرف صاحب دوست بن گئے تھے مشرف صاحب بش کے دوست بن گئے تھے پاکستان نے کیوں یہ پاکستان نے یہ سب کچھ ایسے نہیں کیا دو ہزار چار تک افغانستان کے اندر پاکستان کے مدد سے چیزیں بالکل سموت ہو چکی تھی پاکستان کو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ طالبان نے ہماری کئی باتیں جو ہم نے ان کو بچانے کے لیے کہیں انہوں نے نہیں مانی انہوں نے زد کی ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا انہیں اتنی بڑی تباہی کو بچانا چاہیے تھا انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرے میں ڈال دیا اور دو ہزار چار تک چیزیں سموت چلتی رہی پاکستان کی آئی ایس ای نے ان کو فل سپورٹ کیا الیکشن ہو گئے جمہوریت آ گئی حامد کرزہی آ گیا اور پھر کیا ہوتا ہے پھر ہی ہوتا ہے کہ نیوکلئر سٹریٹیجک ڈیل بوش سائن کرتے ہیں منمون سنگھ کے ساتھ بھارت میں جا کے اور انہیں اپنا نیوکلئر پارٹر بنا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب ہمیں بھی دے دیں ہمیں بھی آپ یہ دے دیں ہم تو آپ کے اتحادی ہیں ہم تو آپ کے ساتھی ہیں ہم تو آپ کی وار اگنس ٹیلیزم کے سب سے بڑے ہم آپ کے پارٹنر ہیں تو آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں نا 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 آپ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں پاکستان قابل اعتبار نہیں ہیں پھر پاکستان نے سوچا کہ بھائی اگر امریکہ ہمیں کہتا کہ ہم قابل اعتبار نہیں ہیں امریکہ نے یہاں سے ایک نہ ایک دن جانا ہے اور جس دن امریکہ یہاں سے چلا جائے گا ہم حکانی نیٹورک کے خلاف کاروائی کریں گے ہم ٹریبل ایریز کے خلاف کاروائی کریں گے ہم افغان طالبان کے خلاف کاروائی کریں گے اور یہ چلا جائے گا اور ہم یہاں پہ ساری زندگی آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں گے اور صرف مشرقی اور مغربی بارڈر کو سنبھالتے رہیں گے بلوچ لیبریشن مومنٹ بلوچستان کو آزاد کرنے کے لیے کاروائیاں کرتی رہے گی پشتون نیشنلیس جو ہیں وہ پشتون علاقے کو ٹریبل ایریے کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور پاکستان کا کیا انجام ہوگا اور پھر پاکستان نے فیصلہ کیا پاکستان نے فیصلہ کیا کہ پاکستان وہی کچھ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہیں اور کہا یہ جاتا ہے نا کہ کیانی صاحب نے دھوکہ دیا جناب اپنے جنرل مشرف کو دھوکہ نہیں ہوتا انسٹیٹوٹ ہوتا ہے اور انسٹیٹوشن جب دیکھتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی شخص جا رہا ہے اس کی پالیسیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں وہ اس کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے تو پھر کوئی نہیں ہوتا چیف وغیرہ اور کچھ بھی اور پھر بڑے طریقے سے اس کو بڑی عزت محبت اور اعترام کے ساتھ اس کو سمجھا کے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور یہی پاکستان نے کیا پاکستان نے کوئی ڈبل گیم نہیں کی پاکستان نے امریکہ کے مفادات کی بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دی پاکستان نے کوئی ایسا کہتا ہے جی پریٹنڈ کیا یو ایس کے اتحادی ہیں لیکن اصل میں تو وہ طالبان کا اتحادی تھا بتائیں کیا نہ کرتے جب آپ بازو مروڑ کے ہماری مرضی کے بغیر ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ ہماری کوئی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے آپ کو اخوان فورسز کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا پاکستانی سے پتہ چل گیا ان کو بھی بتایا کہ جو تم کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی اور جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ ان سب کا انجام کیا ہوا جب تک پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک تھے شاندار ازلٹ ملے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے سوویت یونین کے ٹکڑے کر دیا تھے لیکن اب مفادات ڈیفرنٹ تھے پاکستان ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے جو ٹریبل ایریا کے لوگ ہیں ان کی بات سنے بغیر ان کے اوپر حملہ کریں ہم افغان تالبان کے ساتھ لڑائی کریں جنہیں افغانستان کی عبادی کا ون تھرڈ ون تھرڈ کلیرلی ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کے ساتھ سمپتی رکھتا ہے ان کے اسی ہزار مجاہدین جو ہیں وہاں افغانستان سے ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو مرنے کے لیے یا شہید ہونے کے لیے ایسے ہی تالبان کے ساتھ شامل نہیں کر دیا ان کی آئیڈیالوجی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وارلوڈز کے خلاف ایک یہی باہت تنظیم ہے جو پورے کے پورے افغانستان کو سنبھال سکتی ہے اور انہوں نے بہت غلطیاں کی جب معاملہ ٹھیک ہو گئے حامد کرزہی آگئے حامد کرزہی نے ان کو کہا کہ بھئی آپ پریز یہ کام مت کریں امریکن جنرلز کو کہ آپ جا رہے ہیں ایک ایک گاؤں کے اندر جا رہے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی کے نام پہ جا کے لوگوں کے گھر کی چادر چار دواری کو پمال کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کو آپ مار رہے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے حامد کرزہی نے یہ امریکنز کو بڑی کلیرلی سمجھا دیا تھا لیکن وہ کس کی سنتی ہیں اکلے کل ہے امریکہ امریکہ اکلے کل ہے تو پھر اس کے بعد اس کا انجام بھی پھر یہی ہونا تھا اور پھر یہ ہی ہوا کہ بہت سے لوگ جو اس سے پہلے تالبان کی سخت گیر اصولوں سے پریشان تھے کہ داڑی کو کپڑا لگا کے چک کیا جا رہا ہے عورتوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا لوگوں کو گسیڑ گسیڑ کے مسجدوں میں لے کے جا رہا ہے ایک بند نے نماز پڑھ لیا اس کو کہا جنہیں میں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اس کو پھر نماز پڑھنے کے لیے گئے اس طرح کافی مسائل تھے لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں انسان سمجھتے نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے روس فورن اکوپیشن ہے اسی طریقے سے امریکہ بھی فورن اکوپیشن ہے اور افغان فورن اکوپیشن کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتا اور اس کا یہ انجام ہے پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور یہ میں تمام انڈین کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو کو سنیں غور سے اور بتائیں اس ویڈیو کو سنیں اور بتائیں کہ کیا پاکستان نے غلط کیا کیا بھارت کی ایجنسی اس جگہ پہ کھڑی بھی ہوتی تو کیا وہ یہ کام نہ کرتی اور بھارت نے تو تین ارب ڈالر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے افغانستان کے اندر جھونگ دیئے وہ کس مو سے کہیں گے لیکن یہ بات میں ہے بھارت کی عوام سے کہہ رہا ہوں اور پاکستان کی عوام سے کہ فخر محسوس کریں فخر محسوس کریں کہ پاکستان اس قابل ہے پاکستان کی ایجنسیاں اس قابل ہیں کہ اپنے تحفظ کر سکتی ہیں اور شیخ رشید کا مجھے وہ جملہ یاد آگیا کہ دنیا کی کوئی بھی سوپر پاور پاکستان کو افغانستان کے اندر بائی پاس نہیں کر سکتی اور جس نے بائی پاس کیا اس نے اپنا انجام دیکھ لیا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے گا اور لوگ تاکہ فخر محسوس کریں کمنٹ ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میری حوصلہ افضائق کیجئے گا تاکہ اس طرح کہ میں آپ کے لئے ایندہ اور ویڈیوز لے کے آتا رہوں اور سبسکرائب اگر آپ مناسب سومنے ہیں تو ضرور کیجئے گا ایندہ تک لئے جاز دیجئے اللہ حافظ